حبود قائد کے بیانات پہ تو آج کل نہ جائیں چوٹا ہوا دل ہے لہجے مدم ہے اقتدار جا رہا ہے شہو صاحب شریف الٹا پڑا ہے اور یعنی آپ سنیں شاید خاکان عباسی اور شہباز شریف تمہاری حکومت کہاں ہے مطلب نظر کا چشمہ لگوانا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ کی رٹ کہاں ہے پارلیمنٹ میں دمخم ہی نہیں رہا امران خان تم نے لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں کی اُتھ تیری خیر ہو جائے مریم صاحبہ کہہ رہی ہے اتنے قرضے کون دے گا جو اتنے قرضے میں داب گئے اللہ معاف کرے میں اور حسن حسین تینوں دیں گے مل کے انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں دس بیس سال اور بہل جاتے تو نیا پاکستان بن جاتا مگر وہ لندن میں بن جاتا ہماری جہانی چھوٹ جاتی یہ جو کچھی گلیاں کچھے روڈ کچھے فارے کچھ یہ جو پٹرول فارم پر بیانی ہیں والے لوگ ان سے جان چھوٹی لندن کے نواب میں مہنگی چیسی فارمہ اس سے لیٹا ہوا 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 دیکھئے ان کو کچھ نہ کریں ان کو کانسلنگ کی ضرورت ہے بہترین سکائٹرس کی ضرورت ہے وہ نامعلوم جہدادوں کے اپنے جب دیں گے تو نامعلوم لوگ بھی مل جائیں گے نادیدہ جہدادوں کا پتہ چلے گا تو نادیدہ لوگ بھی مل جائیں گے کتنے خوبصورت لوگ ہیں یعنی ان لوگوں سے انہوں نے نہیں پوچھا فوج بھی موجود تھی سپریم پورٹ بھی موجود تھی فلان جی برے آزموں میں ہند سندھ میں جائدہ دو بنالیں کسی کا نام تک نہیں لیا لیکن جب باری آگئی اس پر اپنی پفامل کی ہائے میں لپی گئی میں ماری گئی میرے دا بچے تو میں نتجلست پیار ہی نہیں ملے سوال کا جواب سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ماضی کے طرح اس بار بھی فوکس پنجاب ہے حضور اور زیادہ ہے پنجاب جو جس نے پاکستان کی ڈلی کو فتح کرنا ہے اس کو پنجاب کی پانی پت کی سیاست جیتنی پڑے گی اور پنجاب میں طریق انصاف اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوگا اور یہ الہیدہ بات ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہ ذہنوں میں رہے نون لیگ کی ابھی بھی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت بنے کیونکہ دونوں کو دونوں سوٹ کرتی ہیں اپوزیشن میں اور حکومت میں ہوں امران خان نے آکے ان کے رنگ میں بھانگ ڈالی ان کی مرجیں ختم کر دی ان کی تباہی پھیر دی یہ تو مقابلہ جاری کے انصاف دیلے ہوئی تھی انڈر انڈر رہتے اور دوسری بات آخری بات سن لیجئے اللہ آپ کو بھلا کریں آخری بات سن لیجئے میں آئی سخت دور ہوں لیکن سن لیجئے اور سن لیجئے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے نا کیپی کے میں کچھ بھی نہیں ہوا یقین کرے ہاؤس آف شریف اور زرداری صاحب کو کوئی غرض نہیں کیپی کے جہنم بنیں یا جنت بنیں پرویس خٹک دانس کریں یا لڑیاں ڈالیں یہ صرف امران خان ہے چونکہ وہاں اس وجہ سے سارا کر رہے ہیں امران خان نے ان کی موجیں اڑا دی ہیں بھارنگ میں بھنگ ڈال دی ہیں اور اب بات پٹرول پانپ کے وہ جو پٹرول ڈالنے والے پر آگئی ہے ، ہجزے پر آگئی ہے